فرض نمازیں اول وقت پر ادا کرنے کی ایک حریث سیار ابن سلام رحمہ اللہ تعبری سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے والد ابو برزا الاسلامی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے میرے والد نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں بلحاظ اوقات کے کیسے ادا کرتے تھے انہوں نے بیان کیا آپ یعنی ربی صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی والی یعنی ظہر کی نماز جسے تن پہلی نماز کہتے ہو جب سورج زائر ہو جاتا تو ادا کرتے تھے اور پھر اصل کی نماز ادا کرتے پھر ہم میں سے کوئی شخص جب مدینہ منورہ کے کنارے اپنے گھر میں آتا تو اس وقت بھی سورج روشن ہوتا تھا اور مغرب کی نماز کے بارے میں آپ نے جو فرمایا وہ میں بھول گیا ہوں اور آپ اچھا جانتے تھے کہ اشاق کی نماز کو تاخیر سے ادا کیا جائے جسے تن اندھیرے والی نماز کہتے ہو اور آپ اشاق کی نماز سے پہلے نیند کرنے اور اشاق کی نماز کے بعد دنیا بھی باتوں کو مکروح جانتے تھے اور آپ صبح یا فجر کی نماز کے بعد جب مقتدیوں کی جانب چہرے مبارک پھیرتے تو ہر شخص اپنے قریب والے کو پہچان دیتا تھا اور آپ ساٹھ آیات سے سو آیات تک تلافت فرماتے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے اگر اشاق کی نماز رات کے تیسرے حصے تک مؤخر ہو جائے اور اشاق کی نماز سے پہلے نیند کرنے کو اچھا نہیں جانتے تھے اور اشاق کے بعد دنیا بھی باتوں کو اچھا نہیں جانتے تھے اس حدیث کو بخار مسلم نے روایت کیا ہے فرض نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی دوسری حدیث محمد ابن عمر ابن حسن ابن علی رحمہ اللہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اوقات کے بارے بدریافت کیا انہوں نے بیان کیا کہ آپ دہر کی نماز زبان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور اصل کی نماز اس حال میں کہ سورج تیز روشن والا ہوتا اور مغرق کی نماز جب سورج غرور ہو جاتا اور عشاء کی نماز جب لوگ قصر کے ساتھ ہوتے تو جلدی ادا کرتے اور جب لوگ کم ہوتے تو تأخیر سے ادا کرتے اور صبح یعنی فجر کی نماز اندھیرے میں ادا کرتے اس حدیث کو بخاری اور مسلم سے روایت کیا ہے نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی تیزری حدیث انسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ضیفت کی نماز نصف النہار یعنی آدھا دن کے بعد ادا کرتے تو ہم گرمی سے بچاؤ اختیار کرتے ہوئے اپنے کپڑوں پر سجدہ کرتے اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے البتہ الفاظ بخاری کے ہیں نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی چھوٹی حدیث ابو حردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی شدید ہو تو نماز کو تھنڈا کرو اور بخاری کی روایت میں جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرمی ہے اس میں ہے کہ نماز زہر کو تھنڈا کرو اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش مارنے سے ہے اور دوزخ نے اپنے رب کی بارگاہ کا شکوا کیا اس نے کہا اے میرے پتکات میرا باز باز کو جلا رہا ہے اللہ نے اس کو دو سانسوں کی اجازت دی ایک سانس موسم سرمامے اور دوسری سانس موسم گرمامے یہ شدید گرمی ہیں جو تم محسوس کرتے ہو اور یہ شدید تھنڈک ہے جو تم محسوس کرتے ہو اس حضیت کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے اور بخاری کی روایت میں ہے کہ شدید گرمی جو تم محسوس کرتے ہو دوزخ کی گرم لو سے ہے اور شدید سرمی جو تم محسوس کرتے ہو وہ اس کی تھنڈک سے ہے وضاحت زہر کی نماز میں تاخر کرنے کا سبب یہ ہے کہ گرمی کا زور کم ہو جائے تاکہ نمازی کو مشقت نہ ہو دنیا کی شدید ترین گرمی اور شدید ترین سرمی دوزخ کی گرمی اور سرمی کا ایک نمونہ ہے واللہ اعلم نمازات کو اول وقت میں ادا کرنے کی چھتی حدیث انس رضی اللہ سے ربایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نماز ادا کرتے جبکہ سورج اونچا صاف رنگ رنگا ہوتا رابی حدیث امام زہری رحمہ حدا فرماتے ہیں عوالی بستیوں کی جانب عصر کی نماز کے بعد جانب اللہ جب وہاں پہنچتا تو سورج بھی بلند ہوتا تھا اور بعض آباری بستیاں مدینہ الرسول سے چار میل یا اس کے قریب قریب تھی اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی ساتھ بھی حدیث انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرنی ہے کہ یہ منافق کی نماز ہے وہ بیٹھا رہتا ہے سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتا ہے جب سورج زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کے سر کے دونوں کناروں کے درمیان ہوتا ہے تو منافق نماز کیلئے کھلا ہوتا ہے اور جلدی جلدی چاہ بقعت ادا کرتا ہے ان میں بہت ہی کم اللہ کا ذکر کرتا ہے اس حدیث کو مسلم روایت کیا ہے وظاحت بلا عبر اثر کی نماز میں تاخیر یعنی دیر کرنا جائز نہیں اور چونکہ شیطان سورج کے طلوع اور غروب اور زباد کے وقت سورج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تاکہ سورج کے عبادت کرنے والوں کی عبادت اس کے لئے ہو حدیث میں منافق نماز کو پرندے کے زمین سے دانہ اٹھانے کے ساتھ تشمیدے تھے جو بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح پرندہ ٹھونگے مارتا ہے اسی طرح منافق نماز جل 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 ادا کرتا ہے اس کی نماز میں اطمنان و اعتدال مفقود ہوتا ہے واللہ علم نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی آجوی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقایا جس شخص سے اثر کی نماز فوت ہو گئی گویا ہے اس کا گھر اور مال تباہ و برباد ہو گیا اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی نموحی بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اثر کی نماز کو ترک کیا اس کے آمان زائع ہو گئے اس حدیث کو بخاری اور روایت کیا ہے نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی لسلی حدیث رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کرتے تھے پس ہم میں سے ایک شخص جب نماز سے فارغ ہوتا تو وہ اپنے تیروں کی گرنے کی مقام کو دیکھتا تھا اس حدیث کو بخاری اور روایت کیا ہے نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی گیاری حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عنہ عشاء کی نماز سرخی غائب ہونے کے بعد رات کو تیسلے حصے تک ادا کرتے تھے اس حدیث کو بخاری اور روایت کیا ہے نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی باری حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز یعنی نماز فجر ادا کرتے عورتیں آپ کے ساتھ نماز ادا کر کے واپس جاتی وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوتی تھی اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی اس حدیث کو بخاری اور روایت کیا ہے وضاحت فجر کی نماز اندھیرے یعنی غلص میں ہوتی تھی یہی وجہ ہے کہ نماز سے فراغت کے بعد میں یہ پتا نہیں چلتا تھا کہ جو عورتیں چادروں میں لپٹی ہوئی ہیں کون ہیں مثلا وہ زینب ہے یا ام سلمہ ہے یا خولہ ہے وغیرہ نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی تیرے حدیث قطادر رحمہ اللہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ انصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورزید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سہریکہ کھانا کھایا جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ادائیگی کے لئے اٹھے آپ نے نماز کی عبادت فرمائی ہم نے انصر رضی اللہ عنہ سے دریاد کیا کہ ان کے سہری سے فراغت اور نماز میں داخل ہونے کے دردنہ کتنا وقت تھا انہوں نے دایا بس اتنا وقت کے کوئی شخص پچاس آیات تلاعبت کر پائیں اس حدیث کو بخاریخہ روایت کیا ہے نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی چودھوی حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا اور فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پر ایسے حاکم مسلط ہوں گے جو نماز تأخیر سے ادا کریں گے یعنی وقت کو ٹا کر اس کے آخری وقت میں پڑھیں گے گویا کہ وہ نماز کو مردار کی شکل میں پیش کریں گے ابو ذر رضی اللہ نے ارز کیا آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا نماز وقت پر ادا کرنا اگر ان کے ساتھ بھی نماز مل جائے تو پھر ادا کرنا وہ تمہاری نفر نماز ہوگی اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی پدرنی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورج ضروع ہونے سے پہلے صبح کی ایک رکعت کو ادا کر لیا اس نے صبح کی نماز کو ادا کر لیا اور جس شخص نے سورج ضروع ہونے سے پہلے اثر کی ایک رکعت کو ادا کر لیا اس نے اثر کی نماز کو ادا کر لیا اس حدیث کو بخاری وقت میں روایت کیا ہے وضاحت ارادتاً نماز کی ادائیگی میں تأخیر جائے نہیں البتہ اگر عذر لاحب ہو گیا یا بول ہو گئی تو یہ حکم اس کے لیے ہے واللہ اعلیٰ نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی سولوی حدیث ابو حردہ رضی اللہ عنہ سے ربایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اثر کی نماز کی ایک رکحہ سورج غروب ہونے سے پہلے ادا کر لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نماز مکمل کرے اور جب سورج کے قلو ہونے سے پہلے صبح یا فجر کی نماز سے ایک رکحہ ادا کر لے تو وہ اپنی نماز مکمل کرے اس حدیث کو بخاری روایت کیا ہے نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی سب سے بھی حدیث انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز ادا کرنا بھول جائے یا سو جائے اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اس کو یاد آئے تو ادا کرے اور ایک روایت میں بس اس کا کفارہ یہی ہے اس حدیث کو بخاری روایت کیا ہے نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی اٹھانہ حدیث ابو قطادر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند میں کوئی کوتا ہی نہیں گناہ تو بیداری میں ہے جب تم میں سے کوئی شخص نماز بھول جائے یا سو جائے تو جب اسے نماز یاد آئے تو نماز ادا کرے ارشاد ربانی ہے وَأَقِمِ الصَّلَةِ الْفِقِرِیمِ جس کا ترجمہ ہے نماز ادا کرو جس وقت میری یاد آئے اس حدیث کو مسلم سے روایت کیا ہے نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی انیسی حدیث علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تین کام اہم ہیں ان میں تأخیر یعنی دیر نہ ککا نماز جب اس کا وقت آ جائے جنازہ جب حاضر ہو جائے اور وہ عورت جو بلا خابد ہے جب تم اس کا جوڑ پاؤ یعنی اس کے لئے اس کے قابل خابد اس حدیث کو تردین روایت کیا ہے وضاحت معنی کے لحاظ حدیث صحیح ہے نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی بابا اس حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی نماز اس کے آخری وقت پر دو بار ادا نہیں کی یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو فوت کر لیا اس حدیث کو تردین روایت کیا ہے وضاحت معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بار آخری وقت میں تمام نمازیں ادا کی جب ایک شخص نے آپ سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں تریافت کیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم یہاں ہمارے پاس رہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو تعلیم لینے کے لئے دوسرے روز تمام نمازیں آخری وقت میں ادا کی واللہ اعلم نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی تیری سی حدیث ابو ایو رضی اللہ عنہ سے عبایت ہے و بیاد کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ میری عمد خیر پر رہے گی یا فرمایا کہ فطرت پر رہے گی جب تک کہ مغرب کی نماز کو ستاروں کے ظاہر ہونے تک مؤخر نہیں کرے گی اس حدیث کو ابو دعوت نے روایت کیا ہے نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی پچیسی حدیث ابو حردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ میں اپنی امت پر مشاقت ڈالوں گا تو میں این حکم دیتا کہ وہ عشاقی نماز کو رات کے ثلث یعنی تہائی یا آدھی رات تک تاخیر سے ادا کرتے ہیں اس حدیث کو احمد ترنیدی اور ابن ماجد روایت کیا ہے نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی چھبیسی حدیث معاد بن جبغ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یعنی عشان کی نماز کو تاخیر سے ادا کرو بلا شبہ تمہیں اس نماز کی وجہ سے دیگر امتوں پر فضیلت اتا کی گئی ہے اور تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز ادا نہیں کی اس حدیث کو ابو دعوت نے روایت کیا ہے نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی ستائیسی حدیث نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عشان کی نماز کے وقت کا مجھے خوب علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز دیسلی رات کے چاند کے غرون ہونے کے وقت پدا کرتے تھے اس حدیث کو ابو دعوت اور دعوت نے روایت کیا ہے نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی اٹھائیسی حدیث رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز روشن کر کے ادا کرو اس لیے کہ فجر کو روشن کرنے میں سواب زیادہ ہے اس حدیث کو ترمیدی ابو دعوت اور دعوت نے روایت کیا ہے اور نسائی یہ الفاظ کہ اس کا سواب زیادہ ہے نہیں ہے مقصود یہ ہے کہ صبح کی نماز انہیرے میں شروع کی جائے اور قرآن تولیل ہو اور نماز اس وقت ختم کی جائے جب روشن ہو جائے تاہم انہیرے میں شروع کرنے سے مقصود یہ ہے کہ جب فجر کے تلو ہونے کا یقین ہو جائے تو تم نماز کا آخاز کیا جائے اگر یہ نماز صحیح وقت پر ادا ہو تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی انتیسی حدیث رافع بن خریج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ادا کرتے پھر ہم اونٹنی زباہ کرتے اس کے گوشت کو دس حصوں میں تقسیم کرتے پھر اس کو پکایا جاتا ہم سورج غروب ہونے سے پہلے بھنا ہوا گوشت کھا لیتے تھے اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی کیسی حدیث عبداللہ علیہ رضی اللہ عنہ سے روایتوں کو بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم مسجد میں تھے عشان کی نماز ادا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے انتظار میں تھے آپ ہمارے ہاں آئے جب رات کا تیسرا حصہ گزر گیا تھا یا اس کے بعد آئے ہم نہیں جانتے کہ آپ کے اہل خانہ نے کسی چیز میں آپ کو مشکوش رکھا یا اس کے علاوہ کوئی اور سبب تھا کہ آپ اصل وقت پر تشریف لائے جب آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا تم ایسی نماز کے انتظار میں ہو کہ تمہارے سوا کوئی دوسرے دین والے اس کے انتظار میں نہیں ہیں اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس قدر تاخیر سے میری امت پر بوجھ ہوگا تو میں انہیں ہمیشہ اس وقت نماز پڑھاتا پھر آپ نے معذن کو حکم دیا انہوں نے نماز کی تکبیر کہیں اور آپ نے نماز پڑھی اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی اکتیسی حدیث جابر میں سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری نمازوں کے عوقات کے مطابق نماز ادا کرتے البتہ عشاء کی نماز تمہاری نماز کے وقت سے ذرا تاخیر سے ادا کرتے اور جب آپ امام ہوتے نماز میں تخفیر کرتے یعنی نماز کی پڑھاتے اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی بتیسی حدیث ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں عشاء کی نماز ادا کی واقعہ اس طرح ہوا کہ جب آپ تشریف لائے تو قریباً رات آدھی ہو چکی تھی آپ نے فرمایا اپنی جگہوں پر رہو چنانچہ مبنی اپنی جگہ پر رہے آپ نے فرمایا اس مسجد کے علاوہ لوگ نماز ادا کر چکے ہیں اور اپنی خواب گاہوں میں جا چکے ہیں اور تم نماز میں ہی رہے ہو جب تک تم نماز کی انتظار میں رہے ہو اور اگر کمزور انسان کی کمزوری اور بیمار کی بیماری کا خیال نہ ہوتا تو میں اس نماز کو نصف یعنی آدھی رات تک مؤخر کر دیتا یعنی لیٹ پڑھاتا اس حدیث کو ابو داور اور نسائب روایت کیا ہے نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی تیسی حدیث ام المؤمنین میں سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہو و بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز تم سے جلجی ادا کرتے تھے اور تم عصر کی نماز ان سے جلجی ادا کرتے ہو اس حدیث کو امام احمد روایت کیا ہے وضاحت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے مخاطب بظاہر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نہیں ہے اس لئے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ ہے کہ جس قدر ظہر کی نماز میں اس کے اپنے وقت کے لحاظ سے تعجیل یعنی جلجبازی چاہیے اس قدر اثر کی نماز میں اس کے اپنے وقت کے لحاظ تعجیل نہیں چاہیے وگرنا ہرکیز یہ مخصد نہیں ہے کہ اثر کی نماز میں تاخر مستحب ہے البتہ حدیث صفح مفہوم کے لحاظ سے مبہم ہے اس لئے کہ اجمالی الفاظ میں سے کسی فیستہ کو نتیجے پر پہنچنا مشکل ہے اس قسم کی مبہم حدیث کے بالمقابل بہت سی صحیح حدیث ثابت ہے جن سے اثر کی نماز کا اول وقت میں ادا کرنا مستحب ثابت ہوتا ہے نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی چوتیسوی حدیث انصر صلی اللہ عنہ سے روایت کو بیان کرتے ہیں کہ جب گرمی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز تاخیر سے ادا کرتے اور جب سردی ہوتی تو ظہر کی نماز جلدی سے ادا کرتے اس حدیث کو نسائی روایت کیا ہے نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی پینتیسوی حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا اور فرمایا میرے بعد یعنی میرے مرجانے کے بعد تم پر عمرہ مسلط ہوں گے ان کے لئے وقت پر نمازوں کی ادائیگی سے چند امور رکاوٹ ہوں گے یہاں تک کہ نمازوں کے اوقات نہیں رہیں گے پس تم اصل اوقات پر نمازیں ادا کرو ایک شخص نے دریافت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان کے ساتھ نماز ادا کروں آپ نے اتباد میں جواد کیا کہ ہاں اس حدیث کو عبودعو نے روایت کیا ہے نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی چھتیسوی حدیث قبیصہ ابن وقاس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم پر ایسے عمراء یعنی امیر بنیں گے جو نمازیں تاخیر سے پڑھائیں گے تمہاری نمازیں تمہارے لیے نفع دینے والی ہوں گی اور ان کی نمازیں ان کے لیے مقصاندے ہوں گی پس تم ان کی امامت میں نماز ادا کرو جب تک وہ قبلے کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے رہیں اس حدیث کو ابو دعوت نے روایت کیا ہے نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی سیسے بھی حدیث عبید اللہ بن علی بن خیار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے جبکہ وہ محصور تھے یعنی بلوائیوں فتنہ پروروں نے ان کا محاصر کر رکھا تھا انہوں نے دریافت کیا کہ آپ مسلمانوں کے امام ہیں اور آپ پر ایسے نصیبت نازل ہو چکی ہے جس کا آپ مشاہدہ کر رہے ہیں اور ہماری امامت اس فتنے کا قائد کرا رہا ہے اور ہم اس کی امامت میں نماز ادا کرنے میں حرج محسوس کرتے ہیں یعنی ہمارے جنوں کے اندر شبا اور بیچینی ہیں عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں کے تمام عمال سے زیادہ بہتر عمل نماز ہے جب لوگ نیک عمل کریں تو آپ ان کے ساتھ شریف ہوں اور جب وہ برے کام کریں تو ان کے برے کاموں سے کنارہ کش رہو اس حدیث کو بخاری ہوایت کیا ہے موسیقی